آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز موسم میں بھاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروان وان سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تاپمان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تین بجے کی لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان 36 سے 38 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید اور اس کے اوپرانت سات بجے شام کے لگ بھگ تاپمان 30 ڈگری سیلسیس کے لگ بھگ رہ سکتا ہے رات گیارہ بجے کے لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان 28 سے 39 ڈگری سیلسیس کے بیچ رات میں تاپمان 26 سے 37 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید اور اس کے بعد صبح پانچ بجے کے لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے رسپتیوار 9 مائی کو صبح 9 بجے کے لگ بھگ تھوڑا گرم محسوس ہو سکتا ہے 30 سے 31 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور 1 بجے کے لگ بھگ تاپمان 35 سے 36 ڈگری سیلسیس پہنچ سکتا ہے شام کے وقت 6 بجے کے لگ بھگ تاپمان 33 سے 36 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید رسپتیوار کی رات 9 بجے تاپمان 39 سے 36 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید اس کے اوپرانت رات کو 10 تاریخ شکروار 10 مائی کو صبح 5 بجے کے لگ بھگ تاپمان 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا رہ سکتا ہے صبح 10 بجے کے لگ بھگ 35 سے 37 ڈگری سیلسیس شکروار کو کچھ آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہو سکتے ہیں دو پہر دو بجے تاپمان بڑھ کر 37 سے 49 ڈگری سیلسیس بھی پہنچ سکتا ہے شام 6 بجے کے لگ بھگ 30 سے 31 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید اور شکروار کو رات تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں شکروار کی رات 9 اور 10 تاریخ کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں رات 12 بجے کے لگ بھگ 28 سے 29 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید سمچاری جنسی ایف اینڈیہ کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم برپاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ورطمان میں ہلکی فلکی بارش ہو رہی ہے رات میں بھی بارش ہوئی ہے بارش کا کیا پوروہ نمان ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں بدھوار آٹھ مائی کو دوپہر تین بجے کے لگ بھگ بارش تھمی ہوئی لگ رہی ہے اس کے بعد چار بجے کے بعد سیونی کانیوارا چپارا ان جگہوں پر بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں لگ بھگ آدھا پون گھنٹا بارش ہو سکتی لوگ کہتے ہیں کہ سیونی میں بارش کا پوروہ نمان بتایا جاتا ہے پر سیونی میں بارش نہیں ہوتی دراصل سیونی شہر میں اگر بارش نہیں ہو رہے اس کا تات پر یہ نہیں کہ آس پاس کے چھتروں میں بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپرانت برس پتیوار نو مائی کو دوپہر تین بجے تک آسمان لگ بھگ بارش تھمی رہ سکتی اور رات دس بجے کے بعد جھما جھم بارش کا یوگ بنتا دکھ رہا ہے سنکیت جو مل رہے ہیں رات دس بجے کے اوپرانت جبرجست بارش پورے جلے بھر میں جو رات کو دو تین بجے تک دس بجے سے تین بجے تک بارش جھما جھم ہو سکتی ہے اور صبح تک بارش پورے جلے میں رات تین بجے تک ہو سکتی ہے چار بجے تک بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپرانت صبح تک کانیوارا سیونی کورای خواسہ یہاں بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں نو تاریخ کی ہیں جو صبح لگ بگ آٹھ بجے کے بعد بارش تھم سکتی ہے دس مائی کو بارش لگ بگ دو تین بجے تک تھمی ہوئی دکھ رہی ہے پر تین بجے کے بعد گنسور کہانی پن رہی ان چھتروں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے کانیوارا سیونی برگھاٹ کورای خواسہ ان چھتروں میں بارش پانچ بجے کے لگ بگ ہو سکتی پانچ سے چھے کے بیچ بارش کی سنبھاؤنائیں رات بارہ بجے پھر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے اب ہم آپ کو اس کے بعد بجلی کی کڑکن تلکن کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں تک بجلی کی کڑکن تلکن کس طرح سے رہ سکتی ساودھانی کہاں برطنی ہے یہ بھی موسم بیوہ کے سوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں بدوار آٹھ مائی کو دوپہر تین بجے کے لگ بگ سیونی برگھاٹ ان چیتروں میں بجلی کی گرجنا سنائی دے سکتی ہے پانچ بجے کے لگ بگ سمپور جلے میں بجلی کی چمک اور سیونی سے اگر آپ پششم کی اور جاتے ہیں مگوانی کی طرف تو وہاں گرجنا تھوڑی تیج سنائی دے سکتی ہے اس کے بعد آٹھ تاریخ کو بجلی کی گرجنا بہت زیادہ سنائی دینے کی امید نہیں پانچ بجے صبح لکناندوان اور دوما چیتروں میں کہیں کہیں بجلی چمک سکتی ہے نو تاریخ کو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں برسپتیوار نو تاریخ صبح نو بجے کے بعد جلے بھر میں جبرجست گرجنا آپ کو سنائی دے سکتی ہے وشیشکر گنسور کہانی بریلا کیولاری کانیوارا برگھاٹ سیونی چھپارا عری گنگیروہ یہ پورا لال حصہ آپ کو دکھ رہا ہوگا نو بجے صبح کے بعد جبرجست طریقے سے بجلی کڑک سکتی ہے جو بارہ بجے تک نو سے بارہ بجے کے بیج گرجنا آپ کو بہت تیج سنائی دے سکتی اس سمیے آپ کو سادھانی برتنے کی جرورت ہے بیسے بھی اگر بجلی کڑکتی ہے گرجنا سنائی دیتی تو پیڑوں کے نیچے تو آپ کتائی نہ چھپیں پیڑ کے نیچے اگر بارش کے سمیے چھپتے ہیں تو پیڑ پر بجلی گرنے کی آشنکائیں زیادہ رہتی ہیں نو تاریخ کو رات ایک بجے بجلی کی چمک اور گرجنا سنائی دے سکتی ہے نو تاریخ کو اس کے اپرانت ایک بجے دن کے اپرانت شکروار کو ہم آپ کو بتاتے ہیں شکروار دس مئی کا نجارہ کس طرح کا رہ سکتا ہے دس بجے کے بعد چھپارہ لکنا دون دھومہ میں کہیں کہیں بجلی کی گرجنا سنائی دے سکتی ہے کچھ دیر سنائی دے سکتی ہے اور اس کے بعد چار بجے شام کے بعد سیونی سے اگر آپ دکشن کی اور جائیں گے یا دکشن پورو کی اور جائیں گے یا دکشن پششم کی اور جائیں گے ارتحات سیونی گپال گنج اری گنگیروہ پوری خواسہ ان شیطروں میں بجلی کی چمک اور گرجنا جبر جست سنائی دے سکتی ہے ساودھانی برتنے کی جروعت ہے شام چار بجے سے چھ بجے کے بیچ میں رات بارہ بجے موسم لگ بگ صاف ہو سکتا ہے اس کے بعد اب ہم ہواوں کی دشاور گتی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بدوار آٹھ مائی دو جار چوبیس کو تین بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ دکشن پششم سے اتر پورو ہوایں ہلکی فلکی چل سکتی ہے اور اس کے بعد لگ بگ چھ بجے کہانی گنسو اور بریلہ یہاں ہوایں تھوڑی تیج چل سکتی ہیں یہاں پر تھوڑا ساودھانی رکھنے کی جرورت ہے بدوار کو رات گیارہ بجے دکشن سے اتر کی اور ہوایں اور کچھ گتی اس میں ہواوں میں ہو سکتی ہے رات دو بجے کے لگ بگ لکنا دون دوما کہانی ان چھیتروں میں ہوایں تھوڑی سی تیج چل سکتی ہیں صبح سات بجے کے بعد دکشن سے اتر کی اور ہوایں اور ہوایں جلے بھر میں تھوڑا ساپے ایک شکرت تیج بہت زیادہ تیج تو نہیں کہا جائے گا پر ہلکی اپے ایک شکرت تیج لگ بگ پندرہ سے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی امید موسم بھاک کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہے جو لگ بگ بارہ بجے تک استطی اسی طرح رہ سکتی اس کے بعد ہوایں تھمی سی آپ کو نجر آ سکتی ہیں بہت زیادہ تھمی تو نجر نہیں آئیں گی نو تاریخ کو رات آٹھ بجے دکشن سے اتر کی اور اور ہوایں ایک بار پھر تھوڑی دیر کے لیے تیج چل سکتی ہیں دس تاریخ کو شکروار کو صبح پانچ بجے لکنا دون دھوما کہانی شپارہ سیونی ان چھیتروں میں اگر آپ سیونی سے جوالپور جا رہے ہیں تو آپ کو ہوایں تھوڑی تیج گنوتر کرم میں دیرے دیرے ہوایں تیج ہوتی جائیں گی اگر آپ جوالپور کی طرف جا رہے ہیں اور آٹھ بجے صبح جلے بھر میں ہوایں کچھ تیج چل سکتی ہیں جو بارہ بجے تک استطیس طریقے کی رہ سکتی ہے ایک بجے کے بعد ہواوں کی دشا دیرے دیرے بدلتی ہوئی نجر آ سکتی ہے اور ہوایں بہت تیج گتی سے چلنے کہ امید نہیں شام چھ بجے کے بعد ایک بار پھر ہوایں تھوڑی سی تیج چلتی ہوئی نجر آئیں گی آ سکتی ہیں اور رات نو بجے کے بعد ایک بار پھر ہواوں میں گتی نجر آ سکتی ہے جو رات بارہ بجے تک اس طرح رہ سکتی ہے سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے محیش راولانی کی رپورٹ موسم میں بھاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان ابھی تک سنکلت کیا گیا موسم میں بھاک کے ستروں کے حوالے سے وہ پنچانوے سے ننیانوے فیزدی تک صحیح ثابت ہوتا آیا ہے پچھلے لگ بھگ دس سے پندرہ سالوں سے محیش راولانی کے دوارہ یہ پوروہ نمان دیا جا رہا ہے سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی سائن نیوز میں اگر آپ کو خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم فیراجر ہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی